موسیقی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پرنسپلز آف ڈیزائن پڑھاتے وقت میں نے آپ لوگوں کو بہت ڈیٹیل میں ایک پرنسپل بتایا تھا کانٹراسٹ اچھا کانٹراسٹ جو ہے یہ ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے ہم لوگوں نے دیکھا تھا جب ہم نے کانٹراسٹ کے بارے میں بات کی تھی تو ہم نے یہ چیز بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کی تھی کہ کانٹراسٹ بیسیکلی ہوتا کیا ہے میں تھوڑا سے دوبارہ آپ لوگوں کے لئے دوہرا دیتا ہوں بیسیکلی ہم جب کوئی بھی اپوزٹ چیزیں ہیں یا گرافک ڈیزائن میں اگر بات کریں تو کوئی امپورٹنٹ ایسے اپوزٹ ڈیزائن ایلیمنٹس ایک دوسرے کے ساتھ پلیس کرتے ہیں کسی ایک ڈیزائن میں تو بیسیکلی وہاں پہ کانٹراسٹ پیدا ہوتا ہے کانٹراسٹ بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو آپس میں ارینج کرنا جن میں کوئی فرق ہو کانٹراسٹ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ہم جب ڈیزائن ایلیمنٹس کے سکیل کو بڑا یا چھوٹا کر کے بھی ہم کانٹراسٹ پیدا کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہم کلرز جو ہیں وہ ایسے استعمال کر سکتے ہیں جو ایک دوسرے سے کانٹراسٹ رکھتے ہوں تو یہاں پہ اب ہم جو بات بیسیکلی ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک اور انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ٹیکنیک ہمارے پاس اپنی لی آؤٹس کو امپروف کرنے کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے ڈیزائن کے اندر اپنی لی آؤٹس میں ایسے ایلیمنٹس کو یوز کریں جو بیسیکلی ایک دوسرے سے کانٹراسٹ رکھتے ہوں اچھا اب یہاں پہ ہم دونوں کام کر سکتے ہیں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم کانٹراسٹ کو بڑھائیں اس کو بوسٹ کریں اس طرح سے بھی ہم اپنی لی آؤٹس کو انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں اور دوسرے اندر پہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کانٹراسٹ کو کم کر دیں یا ریڈیوز کر دیں اور اس طرح بھی ہم اپنے ڈیزائن کو انٹرسٹنگ منا سکتے ہیں تو چلیں ذرا کچھ اگزامپلز دیکھتے ہیں اور اس کی مطلب سے دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں تو جب ہم بات کریں گے کانٹراسٹ کو بوسٹ کرنے کی تو اس کے اندر ہم یہ ایک جو اگزامپل ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ مانٹریال ڈانس فیسٹیول کے حوالے سے ایک پوسٹر ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت پوسٹر ہے اس کے اندر اگر آپ غور کریں تو ایک مجنٹا کلر کا ڈیزائن ایلمنٹ استعمال کیا گیا ہے اور یہ ڈیزائن ایلمنٹ بیسیکلی پنکچویشن سے لیا گیا ہے یہ جو ہمارے پاس کامہ اور فول سٹاپ وغیرہ ہوتے ہیں تو ایک کامے کو بہت بڑے سکیل کے اوپر بڑے فریش اور برائٹ کلر میں یہاں پہ استعمال کیا ہے مجنٹا کے اندر اور اس کے علاوہ جو باقی تمام جو ویجوال ہے بہت ہی خوبصورت ویجوال ہے اس کے اندر یہ ایک ڈانس کرتا ہوا فگر ہے اس کے علاوہ کچھ ٹیکسٹ ہے اور بہت ہی زبزہ سا فونٹ استعمال انہوں نے کیا ہے جو کہ ٹاپک کے حوالے سے کیونکہ ڈانس کے اوپر یہ پورا پوسٹر بنایا گیا ہے تو ڈانس کے حوالے سے وہ بہت جو ہے وہ کامپلیمنٹری فونٹ ہے جو استعمال کیا گیا ہے تو یہ بیسیکلی جو باقی تمام ڈیزائن ایلمنٹس ہیں وہ بلیک این وائٹ میں ہیں اور یہ جو کامپلیمنٹس کا ایک امیج استعمال کیا گیا ہے یہ بیسیکلی یہاں پہ پیدا کر رہا ہے ایک بہت خوبصورت کانٹراسٹ اچھا اب یہ جو کانٹراسٹ ہے یہ بیسیکلی ایک ایسی چیز ہے کہ ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے کہیں پہ بھی جب کانٹراسٹ موجود ہوگا خاص طور پر جب ہم لی آؤٹ کے حوالے سے ذکر کریں تو وہ خود با خود ہی ہمارا مائنڈ جو ہے وہ اس کو ریڈ کر لیتا ہے اور ہمارے دماغ میں ریجسٹر ہو جاتا ہے اور وہ ایک بہت خوبصورت امپیکٹ اس سے جو ہے وہ ہمارے دماغ پہ پڑھتا ہے اور ہمارے ویجول جو ہے وہ ہمیں بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے اچھا جی یہ ایک اور ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں یہ ایک اینول ریپورٹ کا ڈیزائن ہے اور اس کے اندر بھی اگر ہم غور کریں تو کلر کی مطلب سے بہت خوبصورت کانٹراسٹ جو ہے وہ پیدا کیا گیا ہے بیک گراؤنڈ جو ہے اس کا کلر بریک ہے بلیک بیک گراؤنڈ کے ساتھ براؤن کلر استعمال کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ ڈیزائن ایلیمنٹس ہیں جو کہ بہت ہی فریش برائٹ ییلو اور گرین کلر کے اندر استعمال کیے گئے ہیں تو بیسکلی یہ بلیک اور براؤن کے ساتھ جو برائٹ ییلو اور برائٹ گرین یہاں پہ ہمیں اس لیاؤٹ میں نظر آ رہا ہے یہ ایک بہت خوبصورت کلر کانٹراسٹ ہے وہ یہاں پہ پیدا کر رہا ہے اور اس طرح سے ہمیں جو ہے یہ ویجول بہت انٹرسٹنگ لگ رہا ہے دیکھنے میں اچھا جی یہ تو ہم نے جو بات کی ہے یہ ہو گئی بیسکلی اس حوالے سے کہ ہم جب اپنی لیاؤٹس کے اندر کانٹراسٹ کو بڑھاتے ہیں یعنی کہ بوسٹ کرتے ہیں تو پھر کیا ریزلٹ ملتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم انٹینشنلی اپنے ڈیزائنز میں خود جانتے بوچھتے ہوئے کانٹراسٹ کو اگر لور کریں ریڈیوز کریں کم کریں تو اس سے کیا ریزلٹ جو ہے وہ ہم اچیف کر سکتے ہیں اس طرح بھی ہم بیسکلی بہت خوبصورت لیاؤٹ جو ہے وہ کریئیٹ کر سکتے ہیں یہ ایک اور میرا بہت ہی فیورٹ پوسٹر ہے یہ بھی ایک بہت زبدس دیزائنر ہے انٹرنیشنل جن کا یہ بنایا ہوا پوسٹر ہے یہ جی انڈسٹریل ڈیزائن کے حوالے سے ایک فیسٹیول منقد ہو رہا تھا جس کے بارے میں یہ پوسٹر جو ہے یہ بنایا گیا اب بیسکلی اس پورے پوسٹر کا تھوڑا سا میں آپ کو تھیم ساتھ ساتھ سمجھاتا چلوں اس پوسٹر کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ انڈسٹریل ڈیزائن جو ہے وہ ابھی کسی حد تک جو ہے وہ نگلیکٹڈ ہے اور اس کو جو ہے وہ اگنور کیا جاتا ہے ڈیلی لائف کے اندر اور اس کی امپورٹنس کو بیسکلی ڈسکس کرنے کے لیے ہی یہ جو ایک فیسٹیول تھا یہ منقد کیا جا رہا تھا جس فیسٹیول کے لیے یہ پوسٹر اس ڈیزائنر نے ڈیزائن کیا اب یہاں پہ آپ دیکھیں پورا ویجول برائٹ ییلو کلر کا ہے اور اس کے اندر جو آپ کی دیکھتے ساتھ ہی ویجول کو جو نگاہ جاتی ہے جو نظر جاتی ہے وہ اس بلیک کلر کے وہ جو دو باکسز ہیں ریکٹینگلز ہیں جن کے اندر لکھا ہے آپ کا جو بیسکلی ٹائٹل ہے اس پوسٹر کا جو کیپشن ہے کہ اگنورڈ ایوری ڈی تو وہ جو بلیک کلر ہے وہ برائٹ ییلو کے اوپر اور اس کے اندر بلیک کلر کی وہ جو ایک باکس لیا ہے ایک ڈیزائن ایلیمنٹ لیا ہے اس کے اندر جو وہ ہیڈنگ لکھی ہویا ہے ٹائٹل لکھا ہے یہ ایک بڑا خوبصورت کانٹراست ہے اچھا لیکن یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو ساتھ ہی ایک چھوٹا سا پیپر کلپ ہے اور یہ پیپر کلپ جو ہے یہ بھی اسی ییلو کلر کے اندر بیسکلی یہاں پہ ارینج کیا گیا ہے جس ییلو کلر کا بیگراؤنڈ ہے تو ہو کیا رہا ہے کہ جانتے بھوچتے ہوئے ڈیزائنر نے اس پیپر کلپ کو مرچ کر دیا ہے بیگراؤنڈ کے اندر مکس کر دیا ہے اور اس طرح سے اس نے بیسکلی جو پوسٹر کا کانسپٹ ہے کہ پیپر کلپ بیسکلی یہاں پہ انڈسٹریل ڈیزائن کو سیمبولائز کر رہا ہے یہ جو پیپر کلپ کو سیم کلر میں رکھا گیا ہے اور دیکھتے ساتھی پہلے اس پہ نظر نہیں جاتی پہلے اس ٹائٹل پہ نظر جاتی ہے بعد میں دھیان اس کے اوپر بہت بعد میں جا کے جاتا ہے تو یہ بیسکلی ٹیکنیک یہی لگائی ہوئی ہے اس ڈیزائنر نے کہ اس نے کیا کیا ہے کہ کانٹراسٹ کو بالکل ختم کر دیا ہے اور جو دو چیزیں تھیں ان کو آپس میں مکس اپ کر دیا ہے اچھا اب یہ یہاں پہ چیز بہت جو ہے وہ دھیان سے دیکھنے والی ہے اور ابزورف کرنے والی ہے کہ یہ جو کانٹراسٹ کو ہم ریڈیوز کر رہے ہیں جسنا ابھی اس اگزامپل کے اندر میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیا یہ انٹینشنلی کیا جا رہا ہے اور جب بھی آپ یہ ٹیکنیک استعمال کریں تو یہ بہت دھیان سے استعمال کریں اور اس کی مدد سے بھی آپ بیسکلی اپنی لی آؤٹ کو جو ہے وہ افیکٹیو بنا سکتے ہیں اپنے ڈیزائن کے کانسپٹ کو آپ زیادہ اچھے طریقے سے اس طرح سے بھی آپ بیسکلی جو ہے وہ پوٹرے کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں اپنے ویورز تک اپنا میسج جو ہے وہ کنوے کر سکتے ہیں تو بیسکلی ہمیں پتا یہ چلا کہ کانٹراسٹ کو بڑھا کے بھی اور کانٹراسٹ کو کم کر کے بھی دونوں طریقوں سے ہم اپنی لی آؤٹ کو انٹرسٹنگ اور افیکٹیو بنا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے لیے نیکس لیسن میں اسی طرح کی کوئی ایک اور انٹرسٹنگ ٹپ لے کے آنگا اور آپ لوگوں نے اب یہ جو کانٹراسٹ کو بڑھانے اور کم کرنے والی ٹیکنیک میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے اوپر مزید ریسرچ کرنی ہے ڈیزائنز کے اندر اس کو ریڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اپنے ڈیزائنز میں اس کو اپلائے کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی نیکس لیسن میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی